بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد وعلیٰ محمد پاکستان طریق انصاف کا 28 یوم تاسیس ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ ازان ہو جائے اللہ اکمار اللہ اکمار اسہل و اللہ علیہ لئے اللہ اسہل و اللہ علیہ لئے اللہ اسہل و اللہ اکمار رسول اللہ اسہل و اللہ مائر رسول اللہ حیعا ہی آل فلا ہی آل فلا ہی آل فلا اللہ ہی آل فلا اللہ ہی آل فلا اللہ ہی آل فلا لا یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مربعہ زید دعوت الداما والصلاة القائم آت محمد من الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیع وبعث مقام محمودا اللذی وعدہ انکلات الفنیاء دوستو پاکستان طریق انصاف کا اٹھائیس ماہ یوم تحسیس ہے آج اٹھائیس سال پہلے عمران خان صاحب نے یہ جدوجہد شروع کی تھی ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ عمران خان حیات ہوں گے اللہ انکل ہم بھی زندگی دے لیکن ہم یوم تحسیس منا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے میں اس سمجھتا ہوں یہ ہماری جدوجہد کا ایک بہت اہم لمحہ ہے اور اس پہ عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریف چل رہی ہے وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں نہ ہم ڈرے ہیں نہ ہم کوئی خرید سکا ہے نہ کوئی جھکا سکا ہے ہم اسی طریق انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑیں بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑیں جس طرح جب عمران خان صاحب باہر تھے اگر عمران خان صاحب اپنی کوئی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جیل میں ہیں ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے گرام آدمی کی جنگ ہے اس ملک میں سب کچھ ہے قانون ہے قانون میں تمام حقوق آپ کو دیئے گئے ہیں کہ آج اکام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے ہاں پاکستانی تو چھوڑیں آپ کے الیکٹڈ ایمینیز کل رات بھی ہمارے دو ایمینیز کے گھروں پر پنجاب میں چھاپے پڑیں میں جب جیل تھا اڈیالا اسی طرح ایک دن صبح اوزانوں کے ساتھ آنکھ کھلی تو ایٹ بائی سکس کی چکی ہوتی ہے ڈچ سل کی ممتاز خادری صاحب جس سل میں ان کے آخری لمحات میں تھے اسی میں مجھے رکھا گیا تھا اور ساتھ میں شہریار خانہ فریدی تھے ان سے پہلے جاہ چودری تھے میری نظر لگی سلاخوں پہ وہ ڈبل سلاخیں ہوتی ہیں دو دروازے ہوتے ہیں پانچ بجے صبح آپ کی جیل کی کا دروازہ کھلتا ہے شام کو مغرب کی ازانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے دل میں خیال آیا کہ علی محمد تم اور ساتھ والے سل میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں اپنے ماضی پہ نظر ڈالی حکومت کے ساڑھے تین سال اپوزیشن کے پانچ سال عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدر جہت ایک ہی تمنہ جب عمران خان صاحب نکلتے ہیں ہم سب ساتھ نکلتے ہیں دوہزار چودہ کا دھرنا جس طرح ابھی فیصل نے بات کی دوہزار پندرہ سولہ کا پانامہ کی تحریک اس کے بعد ناشنل اسمیلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک پھر اصل تحریک اٹھارہ کے بعد شروع ہوئی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آ کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے اصل ریزسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی توجہ آپ حکومت میں آتے ہیں کیونکہ پچھتر سال سے یہ اور اس سے پچھلے دو سو سال سے جو سٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں اور تو کیا خیال ہے کہ سن سنٹالیس میں جب سب زلالی پرچم لہرائیا اور یونین جیک کا پھریرہ وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی کیا ہم نے قرآن پر ملک چلایا جو قید عظم حمد علی جناہ کا فلسفتہ اس پر چلایا جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہاں مجھے بتائیں قرآن پر فیصلہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر اس پر کرتے تو سود میں ہمارے بال بال جکڑے ہوتے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے کہتا نہیں دوں گا پاکسر زمین ہم اس کو پکڑ کے پیلے گولیاں مرواتے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں کیا یہ جناہ کا ویجن تھا کیا جناہ نے اس لئے پاکستان بنایا تھا سن بیالیس میں پاکستان قرآنہ دلہ اور پاس ہونے کے دو سال بعد قید عظم حمد علی جناہ اسی طرح نوجوان جیدر بیٹھے ہیں ابھی اعلانہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں تھوڑا اس لئے دیر ہوا وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات کرتے ہیں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہاں ہم پروگریسی مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی جنہوں بنیادوں کو نہیں پھولے قرآن کو نہیں پھولے صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں پھولے ہم نہیں پھولے پاکستان کس نہیں بنا تھا قادی آزم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا ہمارا پاکستان کا آئین طرز حکومت قرآن پر مبنی ہوگا جب عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے یہاں دوسری عالمی سلبراہی کانفرنس فارم انسس کی مناقض کی مدنا چیز کوئی عزاز حسن ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا کچھ ہمارے دوستوں کو بھی فیصل بیٹھے اسٹیج پہ کچھ دوست جا چکے ہیں ذرتاج بھی بیٹھے ہیں یہ سب ہم سب نے ان کو ویلکم کیا تھا جب عمران خان نے دوسری عالمی کانفرنس میں جب ترکی کے صدر سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب کے سلمان صاحب کی سپورٹ سے اور ترکیہ کی سپورٹ سے یہ کانفرنس ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلامیک بلاک بناتے ہیں آؤ امت مسلمہ کی سپورٹ کے لئے اسلامیک بلاک بناتے ہیں آؤ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف ہندوستان کے خلاف آؤ اسلامیک بلاک بناتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں اسی حال میں موجود تھا میرے دل کو دھڑکا لگا کہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے بھٹو کو بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے بھی پہنے اسلامیزم کی بات کی تھی تو میرے دوستوں میرے ساتھیوں انشاءاللہ عمران خان باہر نکلیں گے جل نکلیں گے لیکن ان کو میسج یہ ضرور ہم چھوڑ کے جائیں جب وہ باہر آئیں گے ان کو داستانیں سنائی جائیں گی ان کو جرد و بھادی کی داستان سنائی جانی چاہیے ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پیچھے عہدوں کے متولی نہیں چھوڑے تھے بلکہ انہوں نے قربان یہ دینے والے مجاہد چھوڑے تھے نوجوان بھی اور خواتین بھی اٹھائیس سال ہو گئے یہ تحریک جواں ہے اور وہی جواں ہے قبیلی کی آنکہ تارہ شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری انشاءاللہ عزیز یہ تحریک کامیاب ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالی ملک کے کام پہ لگا دے جب سب لوگ پیسہ بنانے ہیں جو جائز کام جب سب لوگ عہدوں کی دونم ہیں جب سب لوگ دنیا کے پیچھے ہیں ایک مرد قلندر کھڑا ہوا چند نوجوانوں کے ساتھ اور اس نے کہا یہ ملک میں ٹھیک کروں گا اس کو آفریں ہوئیں کہ آپ کیوں لمبے راستے پیاتے ہو شورکٹ سے آپ کو پی اے میں بناتا ہوں انکار کیا میں ان جگہوں پہ بیس سال بعد اس نقش پاہ پہ گیا ہوں جس پہ عمران خان گئے ہیں ایک جگہ لور دیر میں میں ایک جگہ گیا وہاں مجھے بتایا گیا کہ رات کے بارہ بجے عمران خان صاحب اس وقت نوار زیادہ محسن علی خان کے ساتھ رات کے بارہ بجے چکدرہ بریچ پہ پہنچے اور ہمارے ہوسٹ نے مجھے بتایا پرانا ہمارا ورکر فخر الزمان دیر کا صدر ہے میں موجودہ چیرمن کو بھی کہوں گا پرانے ورکرز پہ ہاتھ رکھو ان کو سینے سے لگاؤ ان کو وہی محبت دو جو عمران خان ان کو دیتے ہیں جب جیل میں جان سے پوچھیں آپ کے پرانے ورکر کون ہیں پرانا ورکر کبھی عوضہ نہیں مانتا وہ کبھی عوضہ نہیں مانتا جب عوضت کا بٹوارہ ہوتا ہے وہ وہاں دور کیونکہ اس میں حیاء ہوتی ہے تو ورکر پھر آگے ہوتا ہے تو فخر الزمان نے مجھے کہا کہ راج کے بارہ بجے ایف سی والوں کی کال آئی کہ یار تم بھی جو ہے پتنی عجیب قسم کے لوگوں تمہارا لیڈر آیا ہوایا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آکے اس کو پک کر لو راج کے بارہ بجے وہ پہانوں میں ہماری کمپین کرتا رہا یہ جو اتنے آسانی سے آج میں اور زرطاج آپ اور ہم لوگ جیتے ہیں میں اس کو آسانی سے کہوں گا کہ ہمارا خرچہ نہیں ہوتا ہمارا کارکن ہم سے آگے دون رہا ہوتا ہے یہ عمران خان کے کارکن ہے آج سے پچیس سال اٹھن سال پہلے ان پہانوں میں ایک ایک جگہ وہ جا کے اور اپنے گھر کی اور اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دیکھیں جماعت کھڑی کر گئے وہ آدمی تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑیں میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں دیکھو ہمارے ہم سے زیادہ تکڑے کارکن موجود ہیں ایک وعدہ میرے ساتھ یہ کرنا کہ آپ نے تحریک انصاف کے نظرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کسی چیز سے مجبور یا بے قص ہوکے آپ نے کوئی اور رائے اختیار کرنی ہے ہم نے کبھی اس تحریک کو نہیں مرنے دینا کیونکہ کلوں نفسوں ذائقہ تل موت ہر انسان کو موت آنی ہے مجھے بھی آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے عمران خان صاحب کو بھی آنی ہے کیا یہ تحریک پھر رک جائے گی جل جانے سے رکی ہے یہ نہیں رکے گی اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے ہمارے قریب آئے عمران ریاض سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے عرشت شریف جو شہید ہو گیا جو ساتھ سمندر پار کس جرم میں شہید ہوا ہے کسی نے پوچھا ہے کسی نے اس کی ماں سے پوچھا ہے جرم کیا تھا اس نے پاکستان تو خدا نہ خاصتہ توڑا تھا وہ کوئی انٹی پاکستان تھا وہ تو سنے پاکستان کا جنڈا لہرہ لگا کے اور پاکستان کا جنڈا لہرہ کے پاکستان سے باہر گیا تھا اس کی ماں کو یہ توفہ ملا کہ باہر کو اس کے محبت وطن پاکستانی بیٹے کی لاش اس کو ملی انشاءاللہ یہ قربانی رائے گانی جائیں گی ہم پکے کڑے عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ بات میں نے کی تھی اور اللہ نے الحمدللہ ثابت کی خان صاحب ایک دفعہ کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے دوکھو گے قاسم اور سلمان بھی اگر نظر نہ آئے ہم ہوں گے انشاءاللہ اور جب خان صاحب کھڑے تھے انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے پاکستان عمران خان عمران خان پا اندوا